اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ہمارے نبی کو امی فرمایا امی نبی اس کا ٹرانسلیشن آپ نے کیا سنا ہے کچھ سنے ہیں آپ اس کا ٹرانسلیشن انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے بقال وحابیز ان لیٹرڈ دوسرا ٹرانسلیشن ان لیٹریٹ ان لیٹریٹ کا مطلب کیا ہوا اردو میں جاہل تمیل میں کہے تو مٹال مجھے بتائیے جو نبی کو جاہل کہے ان ادھر ورڈز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹال کہے وہ کیسا آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے جو اپنے نبی کو جاہل کہتا ہے قرآن کی اس آیت اس لفظ کا ترجمہ امی کو جو ہے ان لیٹریٹ اور ان لیٹرڈ کہتا ہے جاہل کہتا ہے اللہ اکبر ثابت کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن لوگوں سے اللہ نے ان کو لکھتے اور پڑھتے ہوئے چھپا کے رکھا کیوں ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کے افعال میں حکمتیں بھری رہتی ہیں تو ہمارے نبی لکھتے اور پڑھتے نظر نہیں آئے کیوں تاکہ یہ اعتراض نہ ہو کہ قرآن آپ نے لکھا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور تم کہتے ہو کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے محترم حضرات جانتے نہیں تھے کہنا الگ چیز ہے اور لکھتے نہیں تھے کہنا یہ الگ چیز ہے ہے نا میں ایک چیز نہیں کیا اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں جانتا ہی نہیں تھا جاننا الگ چیز ہے نہ کرنا الگ چیز ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا غار حرام جب حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے تو فرمایا اقرع اے نبی پڑھئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں I don't know how to read I am uneducated I am unlettered میں پڑھنا جانتا نہیں ما انا بقارئن کا اگر ترجمہ میں پڑھنا جانتا نہیں ہے تو جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اقرع کیوں کہا اگر جانتے ہی نہیں تھے تو اقرع ریپیٹ ہوا نا اور یہ خود بیان کرتے ہیں میں ابھی ویڈیو بھی سنا ہوں گا جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرع سرکار نے فرمایا ما انا بقارئن تیسری مرتبہ فرمایا اقرع بسم ربک اللہ دی خلق تب سرکار نے تلاوت فرمائی ہے نا اگر ما انا بقارئن کا مطلب میں پڑھنا نہیں جانتا ہے تو جبریل علیہ السلام نہ جاننے والے کو دوبارہ اقرع کیوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا میں نہیں پڑھوں گا یہ ایک الگ بات ہے میں نہیں پڑھتا یہ ایک الگ بات ہے جب اللہ کا نام لیا تو پڑھا اقرع بسم ربک اللہ دی خلق تو اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ I don't know how to read when a person doesn't know how to read why are you forcing him to read why do you force him to read کیوں force کرتے وہ اور وہ بھی جبریل علیہ السلام force کرتے ہیں تو یہ نبی کا insult ہوا نا نہ پڑھنے والے کو زبردستی کہنا کہ نہیں پڑھو یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا نہیں پڑھو تو یہ پڑھو پڑھو کہنا یہ نبی کا insult ہوا نا نہ جاننے والے کو بار بار کہنا یہ ایسے سمجھو کہ آپ جانتے ہیں ایک شخص پڑھا لکھا نہیں اس کو آپ کچھ کیا کہتے ہیں اس کو read کرو بھئی میں نہیں پڑھا ہوں مجھے نہیں معلوم نہیں تم read کرو سب کے سامنے کو نہیں تم read کرو اگر یہی معنی ہوتا تو جبریل علیہ السلام repeat کیوں کرتے اچھا آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے قابل اور حابل دو تھے نا کیا ہوا قابل نے حضرت حابل کو قتل کیا اور قابل نے جب کہا کہ میں تمہیں ماروں گا قتل کروں گا تو حضرت حابل نے جواب میں کیا فرمایا ما انا بباسطین یدیئے الیک لیا قتلک وہاں کیا ہے ما انا بقارئن یہاں ما انا بباسطین اس کا مطلب کیا ہوا اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤگے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اگر ما انا بقارئن کا ترجمہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہے تو ما انا بباسطین کا ترجمہ ہونا چاہیے میں مارنا نہیں جانتا آئی بات سمجھیں جب تم ماروگے میں مارنا نہیں جانتا حالانکہ وہاں انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نہیں ماروں گا تمہیں تو نہ مارنا الگ بات ہے بدلہ نہ لینا الگ بات ہے بدلہ لینے کو جانتا نہیں یہ الگ بات ہے کلیر ہے نا آپ کو اسی طرح ما انا بقارئن کا مانا یہ کہنا کہ پڑھنا نہیں جانتا یہ الگ ترجمہ غلط ہوا میں نہیں پڑھوں گا یہ الگ ترجمہ ہوا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں پڑھنا جانتا نہیں نہیں پڑھوں گا کسی وجہ سے یہ الگ بات ہے اس سے یہ ثابت کرنا پڑھنا ہی نہیں جانتا یہ غلط ہے نبی کو انسال کرنا ہوا اب سب سے پہلے ایک شیخ آسم حکیم ہے ویڈیو نمبر ون اس کو آپ سنیے یہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے آپ نے مجھے کیا کرتا ہے اور آپ کو وہی نہیں پڑھا اس لگتا ہے آپ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ عز و جل ہم کہہ نے پڑھا کیا ہے پڑھا کیا پڑھا کیا ہے اور بھی اس لگتا ہے پڑھا کیا کیا ہے اس لیے کہ وہ ایترین اور انسان جاناً ہوں پڑھا کیا ہے پڑھا کیا ہے پڑھا کیا ہے پڑھا کیا ہے اور یہ شروع میں کہا جب سوال کیا was the prophet illiterate definitely the prophet was illiterate he did not know how to read and write until he came to the age of 40 سنا آپ نے اس طرح کی بات کہیں اب دوسرا ویڈیو سنیے so this man 40 years old that's not a child he's old and he was being told read so what happened he said مان انا بقار I'm I can't read I'm not a reader he was unlettered remember Allah says the bulk of them were unlettered it is Allah who sent a messenger amongst the unlettered one from amongst them to them so the bulk of them were unlettered he was honest enough to say I am unlettered prophet was honest enough to say I am unlettered بہت دیانتداری کے ساتھ نبی نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا رہی جائیں یعنی میں جاہل ہوں معاد اللہ رب العالمین تیسرا ویڈیو سنیے the wording of the surah from the beginning اقرأ باسم ربك الذي خلق this is one of the few surahs of the quran that begin with a commandment you know the narration the messenger عليه الصلاة والسلام is by himself in the cave of Hira he sees this incredible light and it's Jibreel عليه السلام he grabs him and he feels like he's going to be crushed and he's commanded اقرأ and he responds ما أنا بقار I can't read I don't know how to read I can't read I don't know how to read I am not one to read at all I am not one to read at all I am not one to read at all I am not the one to read at all then he releases him grabs him again and says اقرأ and again he responds I am not capable of reading 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 میں لکھنے پڑھنے کا قابل ہی نہیں میں لکھنے پڑھنے کا قابل ہی نہیں میں لکھنے پڑھنے کا قابل ہی نہیں اب چوتھا ویڈیو دیکھیں یہ کتنا کلیرلی کہہ رہا ہے اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے امی کا معنی اگر انلیٹرڈ یا جاہل معاذ اللہ اگر یہ ہے ایک جگہ اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَتِي قَانَتْ عَلِهِمْ یہاں حضور کی تعریف اللہ نے فرمائی یہ رسول بھی ہے یہ نبی بھی ہے ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے ان کی تعریف انجل میں بھی ہے اور پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف کو دور بھی فرماتے ہیں لوگوں کا برڈن بھی اٹھا دیتے ہیں تو دافی البلا ہوئے کے نہیں اب اسی آیت میں امی کا لفظ بھی ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي اب مجھے بتائیے نو تعریف حضور کی اللہ نے یہاں فرمائی تو ان کے مطابق آٹھ تعریف کر دی اور ساتھ میں جاہل بھی اللہ نے کہہ دیا تو کیا یہ تعریف ہوئی یہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے لوگوں کی تکلیف کو دور بھی کرتے ہیں لوگوں کے بوجھ کو ہلکا بھی کرتے ہیں پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں ناپاک کو حرام کرتے ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے معاذ اللہ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے پوری آیت تعریف میں اور ایک جگہ جاہل اللہ کہہ دے تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ یہ کسی سے نہیں پڑے صرف اللہ سے پڑے ہیں تاکہ یا رسول اللہ یا علی تاکہ دنیا کا کوئی انسان نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا سٹوڈنٹ ہے اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا سٹوڈنٹ ہے نہیں اللہ نے نبی کو سب کچھ خود سکھا دیا الرحمن علم القرآن رحمن نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا قرآن میں کیا ہے وَنَزَّلْنَا عَلِيكَ الْكِتَابَةِ تِبِيَّانًا لِكُلِّ شَيِّ اے حبیب جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے ایورٹنگ ان ڈیٹیل اور وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيِّ ہر چیز کا تفصیلی بیان تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيِّ ہر چیز کا تفصیل بیان کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر نہ ہو اللہ اکبر کوئی خوشک اور تر چیز نہیں جس کا ذکر نہ ہو اور اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ کحف کی آخری آیت قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کیا مفہوم اگر پورے سمندر کو انکھ بنا لے ایک پن ہے نا ایک پن سے اگر ایک آدمے سو پیجس لکھ سکتا ہے تو کیا اس میں پوری دریا کا پانی ہے انکھ بنانے کے لئے کتنا پانی لیتے ہیں انکھ بنانے کے لئے ایک پن میں جو انکھ ہوتی ہے ایک یا دو ڈرپ ہوں گے وارٹس پانی کا ایک یا دو قطرہ ہوگا اور ایک دو قطرے سے سو دو سو پیجس لکھتے ہیں کی نہیں اگر وہی انکھ ایک جگ سے بنائیں گے تو کتنے ہزار پیجس لکھیں گے ندی کا پورا پانی لے لیں گے تو کتنے لاکھ پیجس بن جائیں گے اور پوری دریا پورا سمندر اگر لے لیں گے انکھ بنانے کے لئے تو کروڑوں اربوں پیجس ہو جائیں گے نا اللہ نے فرمایا پورے سمندر کا پانی لے کر انکھ بنا دو اور قرآن کی تفسیر لکھو پورا سمندر ختم ہو جائے گا اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتنفد کلمات ربی اس کے بات فرمایا سورہ لقمان یا سورہ روم کی آیت ہے ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام زمین میں جتنے درخت ہیں زمین میں کتنے ٹری ہیں آپ کے بومبے میں کتنے درخت ہیں گن سکتے ہیں آپ بومبے تو بہت بڑا ہے آپ کے چیتا کیمپ میں کتنے درخت ہیں پورے ہندوستان میں کتنے ہوں گے پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے اللہ 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 فرماتا ہے ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام زمین کے تمام درخت کو اگر تم پن بنا لو قلم بنا لو والبحر یمدد اور پوری سمندر کو انک بنا لو جتنے ٹریس ہیں ان سب کو یوز کر کے پنس بنا لو اور پورے سمندر کو پانی انک بنا لو ممبادو سبعتو ابحر مزید سات سمندر اور لے لو ایک سمندر نہیں ایکشٹرا ایسے سیون اوشنز بھی لے لو اور انک بنا لو اور قرآن کی تفسیر لکھو ما نفدت کلمات اللہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی پورا سمندر ختم ہو جائے گا ایکشٹرا سات سمندر ختم ہو جائیں گے پورے درخت پن بن جائیں گے لیکن قرآن کی باتیں ختم نہیں ہوگی وہ قرآن جس کی تفسیر کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن سکھایا ایک جگہ فرمایا سنقریوک فلا تنسا اے حبیب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں سنقریوک فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ اگر اے حبیب کبھی آپ بھولیں گے بھی تو بھی اللہ کی مرضی سے بھولیں گے قرآن کی آیت ہم ایسا پڑھائیں گے کہ اے نبی آپ نہیں بھولیں گے اگر بھولے تو بھی اللہ کی مرضی سے تب ہی تو آقا نے فرمایا میں بھولتا نہیں اللہ کی طرف سے بھولایا جاتا ہوں بھولا دیا جاتا ہوں تاکہ ایک سنت قائم ہو میرا بھولنا کسی سنت کو قائم کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ اے حبیب قرآن کو سمجھانا یہ ہمارے ذمہ کرم میں اللہ اپنے حبیب کو قرآن سمجھانے کے لئے اپنے ذمہ کرم میں لیا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھایا اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ ہم نے وہ تمام چیزیں آپ کو سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے محترم حضرات نبی سب کچھ جانتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے جانتے ہیں ہر چیز کی تفسیر ہے ہر چیز کا ڈیٹیل بیانے سب جانتے ہیں لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھا دوسری بات یہ کہ نبی اللہ نے قرآن میں فرمایا سات سمندر بھی مزید لے لو پورے درختوں کو پن بنا لو تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی اور یہ تمام باتیں اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا کیا مطلب ہوا زمین کے جتنے درخت ہے سب کو پن بنا لو پورے سمندر کو انک بنا لو مزید سات سمندر لے لو اور نبی کو علم لکھنے جاؤ نبی کا علم لکھتے رہو پورا ختم ہو جائے گا نبی کے علم کو تم کمپلیٹ نہیں کر سکتے جب نبی کے علم کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے نبی کی ذات کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اللہ اکبر نبی کے علم کو کوئی مکمل نہیں بیان کر سکتا اور یہ کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کیا یہ بلیم نہیں ہے کیا یہ انصاف ہیں اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے اگر کوئی یہ کہے خاص کر اس آیت کے بعد وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا اس آیت کے بعد کوئی ایک واقعہ دکھا دے کہ سرکار نے فرمایا ہو مجھے یہ نہیں معلوم مجھے وہ نہیں معلوم ایک آیت دکھا دے ایک حدیث دکھا دے کوئی نہیں دکھا سکتا تو نتیجہ یہ ہے کہ نبی کے علم کو آپ کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے نبی کی ذات کو کیا کمپلیٹ کروگے نبی کے علم کی تعریف نہیں کر سکتے نبی کی ذات کی مکمل تعریف کیسے کر سکتے ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیج نمبر فورٹین اِنَّمَا بُعِثتُ مُعَلِّمَا میں میں بحیثیت تیچر کے بھیجا گیا ہوں معلم کے حساب سے بھیجا گیا ہوں جو پڑھانے والا ہے جو معلم ہے اس کو کہنا کہ جاہل تھے مہت اللہ اس کو کہنا کہ انلیٹڈ تھے اچھا دوسرا یہ کہ کیا حدیث میں یہ نہیں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب مہراج میں گیا تو ارش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بتایا کیسے ارش پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں مہراج پہ گیا تو ارش پہ دیکھا صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے ارے پڑھنا نہیں جانتے تو کیسے بتایا کہ ارش پہ یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہدیبیہ کے موقع پہ جب ایگریمنٹ ہوئی تو لکھا گیا کہ یہ ایگریمنٹ محمد الرسول اللہ کے ساتھ کفار کی ہو رہی ہے تھا نا تو کفار نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں آپ محمد ابن عبداللہ لکھو تب مانیں گے ایگریمنٹ تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مٹایا جائے حضرت علی نے کیا فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا ہے نا بخاری شریف کی حدیث ہیں اب سرکار نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے پھر مٹایا یہ لوگ کہتے ہیں سرکار اگر پڑھنا جانتے ہوتے تو کیوں پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اسی بخاری شریف کی دوسری حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور نے مٹایا وقتب اور لکھا بھی اس حدیث کو کیوں پیش نہیں کرتے اس کے بعد والے حدیث وہ بھی بخاری کی ہے اس کو کیوں پیش نہیں کرتے اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھو تو میم کو یوں لکھا جائے جب نہیں جانتے تھے تو کیسے تعلیم دی کہ بسم اللہ یوں لکھو یہ آیت یوں لکھو یہ کلمہ یہ لفظ یوں لکھو کیسے تعلیم دی اللہ اکبر تو نتیجہ یہی کہ سرکار لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن اللہ نے لوگوں کی نظروں میں نظروں سے یعنی دکھایا نہیں وہ دکھائے نہیں گئے تاکہ اس بات کا یہ بات نہ آئے کہ نبی نے قرآن کو لکھا ہے اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ گئے جب تک نہ لکھانا پڑا یعنی لکھے بھی اور پڑھے بھی اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے ان سب حدیثوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ نبی اللیٹریٹ یعنی جاہل تھے اب جو نبی کو جاہل کہے معادللہ ٹیمل میں کہا جائے تو مٹال کہے وہ کہاں کا امتی کہلائے گا کیسا وہ کیسے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے کہ نبی خود فرمائے معلم کائنات اور اللہ کا یا فرمانا یہ ہے کہ امی کا مطلب کئی مطالب بیان کی کہیں مطلب بیان کیے گئے اس میں ایک مطلب یہ کہ کسی سے نہیں پڑے سوائے اللہ کے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا نبی میرا سٹوڈنٹ ہے ان سب حدیثوں کو ترک کر کے صرف اس بات کو لانا کہ معادللہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب کرے اور اگر ہدایت منظور نہیں تو اللہ ہمیں ان سے دور رکھے اللہ اکبر اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو حدیث انما بعثت معلمہ ہے اس کی تفسیر میں پیج نمبر 15 مرقات المفاتح شرح مشکات میں لکھا ہوا ہے لا ای بتعلیم اللہ لا بتعلیم من الخلق اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ نے مجھے پڑھایا ہے لوگوں نے مجھے نہیں پڑھایا تو انما بعثت معلمہ کی تفسیر میں بھی اس کی شرح میں بھی محدثین نے یہی فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پڑھایا کسی انسان سے میں نے نہیں پڑھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی میرا شاگرد ہے اور اس کے بعد والے پیج 16 میں اس حدیث کے 23 ریفرنسس ہے اور یہ ریفرنس جو ہے نا یہ ایک وہابیوں کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے 23 ریفرنس اس کا مطلب کیا ہوا ان تمام ریفرنس کو انہوں نے نگلک کیا حالانکہ ان کے ویب سائٹ میں ہیں کتابوں میں ہے کہہ کے ان کے ویب سائٹ میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ عوام کو عقیدہ اہل سنت سے دور کرنے کے لئے اس کا ترجمہ غلط پیش کرتے ہیں اس لئے محترم حضرات ان کی کتابوں کو پڑھنے سے دور رہی